آئندہ عام انتخابات پاکستان میں کب ہوں گے ہر روز ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ جنری میں ہوں گے دوسرا بیانت ساتھ یہ پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہوں گے آگے بھی جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان کرنا اور وہ حتمی تاریخ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے ممکنہ طور پر جنری کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے اس کے اندر کسی بھی تاریخ ہو سکتا ہے کسی ان تاریخوں کے اندر انتخابات کی تاریخ آ جائے اس سے آگے حصولی طور پر جانا نہیں چاہیے لیکن ابحام اور بیجکین ابھی تک برقرار ہے اور اس کی وجوہات میں جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی نونلی کو پہنچ مانے کے لیے ٹائم چاہیے کیونکہ نواز شریف ابھی پاکستان واپس آئے ہیں پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے لیکن جو پاپلو اے ریپیل ہے عمران خان کی اس کو مکانے کے لیے اور نواز شریف کو موقع دینے کے لیے شاید چند ہفتے مزید آگے جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اگر یہ طریقہ کار ہو تو یہ کسی آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں ہوگا اس کا کوئی غیر آئین یا غیر قانونی راستہ ہی نکالنا پڑے گا لیکن کیا وقت بھی ہو جائیں گے کیونکہ وقت سے پہلے ہم نوے روز سے اوپر جا چکے ہیں آلرڈی کل پرائم نیسٹر کا انٹریکشن تھا کیلٹیکر پرائم نیسٹر کا لنس کے سٹوڈنٹس کے ساتھ تو وہاں سٹوڈنٹس نے بھی یہ سوال کیا کہ جب پجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی ٹوٹ گئی تھی تو اس کے نوے روز کے بعد یہ انتخابات ہو جانے چاہیے کیوں نہیں ہوئے تو جو اویرنیس ہے اگر ان بچوں کے اندر موجود ہے تو ان سے بڑوں والوں میں ساروں میں تو موجود ہوگی تو اب وہ کام کرنا چاہیے جس کو لوگ آسانی سے قبول کر لیں اور انتخابی عمل بھی ایسا ہو کہ اس کی قبولیت کے اوپر بہت زیادہ سوال نہ اٹھیں کچھ تو سوال اٹھیں گے لیکن بہت زیادہ سوال نہ اٹھیں زیادہ سوالات اٹھیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انتخابی عمل کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی جو لیگل پوزیشن ہے جو اس کی کانسٹوشنل پوزیشن ہے اس کو مانتا کوئی نہیں ہے اس کے اوپر اعتبار یا ٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا تو آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے کچھ عدالتوں کے سامنے بڑے مقدمات بھی ہیں جیسے نیب لاؤ اس کے اوپر ریو آگیا ہے تو وہ اس وقت عدالت کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو تفصیلی فیصلہ اس کے بعد وہ کیس لگے گا اسی طریقے سے ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے جس کے اوپر پانچ رکنی بنچ نے یہ قرار دیا کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا اور آرٹیکل ٹو ڈی اس کی جو کلازز سیویلینز کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی اور اس کی جو کانسٹوشنل پوزیشن ہے آئین کے اندر پانچ رکنی بنچ نے جس کو جسٹس اجازال احسن اس کی قیادت کر رہے تھے اس کو آئین سے متصادم قرار دے دیا اس کا کیا بنے گا کیا سیویلینز جو تھے وہ ریگلر کورٹس میں جیسے اب یہ انٹی ٹرائل ایک کے نیچے آگئے ہیں اسی میں رہیں گے یا دوبارہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے یہ کچھ متنازہ ایشوز ہیں جس کو سمیٹ لینا بہتر راستہ نکال لینا پاکستان کو اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے تو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اور ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیات فیصل وارڈا صاحب سینئے سیاستدان ہے ان کے ساتھ ہے ندیم افضل چند صاحب سینئے رانوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ڈاکٹر مسادق ملک صاحب رانوہ پاکستان مسلمی نماز سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں خیصل وارڈا صاحب انتخابات آپ نے وہ سوال نہیں دورانا وہ جواب نہیں دورانا وہ پی آئی اے کے جہاز والا لیکن کیا جنوری میں ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے یہ بتا دیکھیں بہت شکریہ ندیم ملک صاحب دیکھیں سب سے پہلے تھے کہ آپ کا پروگرام اور خبرنامہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف ٹائم پہ ہوتا ہے اس میں بھی کبھی کا ڈلی آجاتی ہے رنگ برنگی پٹیاں آجاتی ہیں بہت دفاع میں دیکھا کہ ملک کے وسیطر مفاد کے لیے ٹائم پہ وہ پٹیاں آجاتی ہیں تو ٹائم پہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو وسیطر مفاد اس میں حائل ہو سکتا ہے وسیطر مفاد پاکستان میں بڑے متنازل لفظوں میں استعمال ہوتا ہے جنرل زیادہ استعمال کر سکتے ہیں جنرل شرف استعمال کر سکتے ہیں میں تو آپ کوئی ایجامپل کے طور پہ بتا رہا تو ٹائم پہ تو کوئی چیز پاکستان میں ہوتی نہیں ہے تو اس میں ابھی ہے روڈ بلوکس آپ کوئی خیال میں آپ کے خیال میں ممکنہ ایشیوز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ دس بیس روہ بچاروں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں تو پاکستان میں سوائے خبرنامے کے کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ہوتی اس سیمپل اس دارے تو اگر آپ مجھے کہیں گے چوبیس تاریخ کو گیارہ بجے ہونے تو میں کہوں گا نہیں صرف یہ چھپیس اٹھائیس کو ہو جائیں گے اگلے پندر دن بعد ہو جائیں گے یہ تو میں مان سکتا ہوں اگر آپ مجھے کہ چوبیس تاریخ گیارہ بجے ہوں گے تو میں کبھی نہیں مانوں گا میں ایک مثال دے رہا ہوں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو ندیم حاصل چاند صاحب سے پوچھتے ہیں چاند صاحب آپ کی جماعت نے وہ جو مردم شماری کے داد و شمار کے نوٹفیکشن کے بعد یہ شور مچانا شروع ہے پہلے نے کیا آپ اس وقت حصہ تھے آپ پی ڈی ایم کا لیکن اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات بروقت ہو جائیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو شک ہے کہ یہ موخر ہو سکتے آگے جا سکتے کیوں ایسے شکوک کیا ہیں جو آپ کو پریشان کر دیکھیں ایسے جب تک الیکشن ڈیٹ کا اعلان نہیں ہوتا الیکشن کمیشن نہیں کرتا اس وقت تک شکوک تو پھر جنب لیں گے اور میرے خیال میں تو آج میں مجھے تو لگتا ہے کہ جو الیکشن ہے اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہونے الیکشن ہوں یا نہ ہوں ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ملک اگر مسائل سے آپ نے نکالنا ہے تو آپ کو کوئی جینور الیکشن کرانے پڑے گے سر کوئی جینور نہیں ہوگی فری ایڈ فیر نہیں ہوگی پھر میرے لئے تو انتخابات ایشو ہی نہیں ہے عوام کے لئے بھی ایشو نہیں ہے جنہوں نے سیلیکشن کرنی ہے یا جنہوں نے سیلیکٹ ہونا ہے وہ بغت لیں گے میں سمجھتا ہوں عوام کا ٹیمپریچر یا عوام کا جو موڈ ہے پبلک کا یہ وہ والا پاکستان 1988 والا 85 والا نہیں ہے 18 کے قریب ترین انتخابات ہوں گے 18 میں بھی ایک رینجمنٹ کے تیز انتخابات ہوئے ہیں رینجمنٹ بھی ہوا تو غلط ہوگا اس کے بعد پاکستان کون سا سیدھی راستہ پہ گیا پاکستان مسائل سے دوچار ہوگیا تو 24 کے انتخابات بھی بیسے ہیں تو آپ اگر 18 والے انتخابات سے آپ کچھ نہیں سیکھیں گے آپ 24 والے بھی ایسے ہی کروائیں گے جیسے 18 والے کروائیں گے آپ بھی 18 والے کی طرح ہی ہے صرف چہرے بدلیں گے صرف لوگ بدلیں گے سیلیکٹر بھی وہی ہوں گے سٹائل بھی وہی ہوگا سیلیکٹڈ بھی ہوں گے تو پھر کیا فرق پڑے گا یہاں میرا ایک آپ سے اختراف ہے سیلیکٹرز کا نام دینا عام طور پر آسان ہوتا ہے جب پی ایس ایل کی بولی لگتی ہے تو کھلاڑی پہلے اپنے نام لکھواتے ہیں پھر ان کی بولی لگتی ہے تو آپ کھلاڑیوں کے نام لکھوانا وہ بولی کے لیے بند کرنے کام سیدھا ہو جائے گا آپ خود بکنے پہ تیار بیٹھے ہو تو پھر کون ہے اس میں ہم سیاستدان ذمہ دار ہیں میں اس میں اس کے تو میں کوئی آرگومنٹس دے نہیں سکتا ہم ذمہ دار ہیں اس سارے کھلوار میں معذرت کے ساتھ as a class سیاستدان بالکل ذمہ دار ہے ڈاکٹر مسدق صاحب کم ہوں گے انتخابات جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات وقت پہ ہو جانے چاہیے وقت سے مراد یہ ہے کہ انٹ جنری جی میرا خیال ہے فوری طور پر date up دے دینی چاہیے کیونکہ آج کی گفتگو کا ہی اگر election commission دیکھ رہا ہو تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ uncertainty بالکل uncalled for ہے تو تھوڑی سی اگر آپ کو planning کی ضرورت ہے حلقہ بنیوں کے لیے اور آپ کو اندازہ ہے کہ چار پانچ دن میں وہ ختم ہو جائے گی یا ہفتے میں ختم ہو جائے گی تو اس کی مطابقت سے کوئی تاریخ دے دیں تاکہ یہ جو debate چل رہی ہے جس سے لوگوں کے ازہان میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے یہ بات ختم ہو جائے حلقہ بنیوں کے کام تو جاری ہے تو اس لیے جنرلی کے آخر کی تاریخ دیں میں وہی کہہ رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے تو وہ ایک اس میں ایک certitude آ جائے یہ uncertainty جو یہ غیر یقینی فضاء ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور جو چند صاحب نے کہا ہے بلکل ٹھیک ہے election fair ہونا چاہیے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخ حیثی تو ہے نہیں لیکن آپ کی جو struggle ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر مرتبہ آپ کوشش کریں کہ پہلے سے بہتر election ہو شفاف election ہو پہلے سے بہتر ایک سوال ہے میرا 2018 سے پہلے almost certain تھا ہمیں کہ یہاں اسلامبار میں بیٹھ کے آپ کو کچھ wives مل رہی ہوتی ہیں اور وہ wives دکھا رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی کیسے بنے گی ابھی numbers game سامنے نہیں تھا اخرین میں پتا چلا چودہ قومی کی سیٹیں ہیں اس دفعہ وہ wives ظاہر کرتی ہیں کہ نواز شریف کی کوئی understanding موجود ہے اور وہ سارا رخ ان گروپس کا وہ آپ کی طرف ہوگا لیکن نواز شریف کی تو وہ جو ان کی ابتدائی تقریر ہے وہ سن لیں اس میں انہوں نے ہر اس چیز کا ذکر کیا جو وہ جاتے ہوئے کر رہے تھے واپسی پہ انہوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا اس وقت جیسے ان کے موقف کے اندر کوئی تبدیل نہیں بالکل جی انہوں نے تو کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو انہوں نے تو یہ بھی ذکر کیا کہ ملک ان چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمیں ان راستوں پہ نہیں چلنا چاہیے اور اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ دو ہزار یہ نائنٹین نائنٹین نائن سے شروع ہو جائے تو نواز شریف نے ایک الیکشن لڑا ہے سر آپ نے نواز شریف کی واپسی کے اوپر ایک نیا ترانہ بنا کے جاری کیا جس کا دھن وغیرہ ساری بھائی رکھی ووٹ کو عزت دو لیکن اس کے اندر سے ووٹ کو عزت دو کہ لفظ نکال کے باقی آپ نے ساری چیزیں گئی ہیں تو میرا آپ سے چلے اگر آپ مجھ سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جسے آپ چوبیس سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی اور وہ بھی چار سال کے اندر اسے نکال دیا گیا تو اب صرف چار سال بعد اس کو راستہ بھائی لینا پڑا جو اس کو انیس سو نبے میں لینا پڑا میں تو نہیں سمجھتا دیکھیں ابھی کوئی الیکشن تو آیا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی قیاس ہے رہا ہی میں آپ کے سیاسی تجزیہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں غلط ہے مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نہیں ہوئی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قیاس میں یہ کچھ ایسا ہوگا گراؤنڈ ریالیٹیز آئی رینگمنٹس بزرہ میں یہ بتائیں اس وجہ سے جو دستکت کر کے کوئی ڈیل کی ہوئی تھی کہ جدہ جاروں میں ٹی وی پہ نکھاؤں گا مگر کوئی بات تو ہو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نواز شریف صاحب واپس آگئے ہیں اور انہوں نے لاکھوں کا جلسہ کر لی ہے تو یہ دو چیزیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل فیصل وارڈا صاحب سے پویتا ہے فیصل وارڈا صاحب نواز شریف کی واپسی اس پارٹ آف آئی نواز شریف نادیم مانک صاحب دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس پاکستان کے آئین کانون مجھے نہیں بتا ڈی آئی ایس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تین لفظ ہے یہ وقت حال وقت ضرورت جہاں لگ جاتے ہیں ڈسکولیفیکیشن اور کبھی نکل جاتے ہیں جیسی یہ تین لفظوں کا سارا کھیل ہے آئین اور کانون اور پاکستان کیسی ہے ڈی آئی ایس ڈی آئی ایس لگا دے تو ڈسکولیفائی آپ ہو گئے اس کو نکال لیں تو ڈسکولیفائی ہو گئے میں بھی گزراؤں اس چیز سے دوسری چیز یہ کہ مانسلیف کی کوالیفیکیشن اور ڈسکولیفیکیشن کیا ان کا جو ارینجمنٹ ہے اس سبسمنٹ کے ساتھ اس کا دخل ہے کہ نہیں ہم سب کا کہ ہم نہ بات کھل کے نہیں کرتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکزیکلی یہ بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ گرس میں رول ہے یا نہیں یہ سوال ہے نا طاقت بر حل کن کا دیکھیں طاقت بر حل کن کا رول آپ تب اپلیکیبل کریں گے اور مان بھی لیں گے جب عدالتیں ڈیسائیڈ کچھ اور کریں اور یہ کوئی اور فیصلہ کرا دیں جب عدالتیں آپ کے فیصلے کسی حق میں کریں میری حق میں کریں تو پھر عدالتوں کا ہی نظام ہے 23 اکٹوبر آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے پہلی دفعہ پاکستان جیسے پاکستان سے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے ملک کے اندر بھی کبھی اپنے ایسا نہیں سنا ہوا کہ آپ جاسوسی علاو کر دیں تنصیبات قرآن علاو کر دیں آپ غلطی کریں آپ پرچہ دے سکتے ہیں آپ پرچہ دے سکتے ہیں میں غلطی کروں میں پر کڑھا سکتا ہوں فوج نہیں کر سکتی آپ سے پہلے سیدھا آپ سے جواب چاہیے وہ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا نواز شریف کی جب ڈس کالیفکیشن ہوئی تھی تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی عدلیہ کا ایک قاپس میں گٹ جوڑ تھا جس کے نتیجے میں ڈس کالیفکیشن ہوتی یہ جو آپ نے ڈس ڈی آئی ایس لگائی ہے اب باپس اگر وہ کالیفائی ہو رہے ہیں تو آپ کہیں کہ اس کے اندر رول نہیں یا عدالتوں نے خود ہی مور لگا دیا تو میں آپ کی بات ماننے سے ندیم ملکہ کہا میں آتا ہوں کہ میں آپ کو انگلی اٹھاؤں گا میں اسٹیبلشمنٹ کو انگلی اٹھاؤں گا میں اٹھاؤں گا جب مجھے عدالت کہتی کہ نواز شریف صاحب ناہل ہو گئے ایک مثال دینا ہے میں ہم بیل نہیں دے رہے اور وہ آ جاتے اور مدار پاکستان پر چلے آتے تو ہم کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ بی جے کھڑی تھی لیکن کیوں کہ ایسا نہیں ہوا اتنے معصومانہ جواب کے اوپر آپ مسکرار ہیں میرے پاس ثبوت ہوں گے تو یہ انگلی اٹھائیں گے میرے پاس ثبوت ہوں گے تو میں تو پھر بھی نہیں اٹھاؤں گا